اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مار یوٹیوب چینل آن میں آپ کے ساتھ پلازو پینٹ کی کٹنگ سٹیچنگ شیئر کروں گی یہ میرے پاس اڈائی میٹر فیبریک ہے اس کو ہم نے کھول کے ایسے بچھا لینا ہے اوپر سے ہم نے 2.5 انچ پر لاسٹک کا نشان لگانا ہے اب ہم نے سکیل کے ساتھ سیدھی لائن مارک کر لینا ہے پلازو پینٹ کی چڑھائی ہم نے اوپر سے لینی ہے 15 انچ آرسن کا نشان ہم لگائیں گے 14 انچ پر یہ میرا سنگل پارٹ ہے دوسرے پارٹ کے ہم بعد میں کٹنگ کریں گے ایسے ہم ایک سیدھی لائن مارک کر لیں گے ادھر سے ہم لائن مارک کریں گے اور اس کا ہم باکس بنا لیں گے یہ ہمارا ناپ والا ٹروزر ہے اس کا ہم نے میرمنٹ کرنا ہے تھائی سے تھائی اس کی ہماری ہے 16 انچ تو ہم نے ایک انچ اکسر رکھنا ہے سلاحی کے مارجن کے لیے اس کا ہم 17 انچ پر نشان لگائیں گے ادھر ہم نے 17 انچ پر نشان لگا دینا ہے آپ نے اپنی مرضی کے مطابق لینا ہے جتنا آپ نے لینا ہے یا میں نے اس کو اپنے ساپ سے لیا ہے ہرسن سے میں نے اس کو گلائی میں کر دیا ہے اب ہم نے پلازو کی لیند کا میرمنٹ کرنا ہے پلازو کی لیند ہم رکھیں گے 38 انچ آپ نے لیند اپنے ساپ سے لینی ہے یہ میں نے اپنے ساپ سے لینی ہے ایسے ہم نے 38 انچ پر نشان لگا لینا ہے اب ہم سکیل کے ساتھ سیدھی لائن مارک کر لیں گے نیچے سے ہم نے 2.5 انچ اکسرہ لینا ہے فولڈنگ کے لیے اس کو بھی ہم نے ادھر سے ایک لائن مارک کر لینی ہے اب ہم پانچے کا نشان لگائیں گے اس کو ہم نے 1 انچ چھوڑ دینا ہے ادھر سے ہم نے 1 انچ چھوڑ کے نشان کے باہر کی طرف سے ہم نے اس کو 12 انچ پر نشان لگانا ہے پانچے کا تھائی سے ہم نے ایک سیدھی لائن مارک کر لینی ہے اب ہم نے اس کو تھائی سے نیچے تک ساڑھے دس سنچ پر نشان لگانا ہے اس طرف سے بھی ہم سیم ساڑھے دس سنچ پر نشان لگائیں گے اب ہم نے ان نشانوں کو آپس میں ملا دینا ہے اب ہم نے اس لائن سے نیچے والی لائن کو ایسے تریشہ مارک کرنا ہے ادھر سے بھی ہم اس کو ایسے پانچے تک تریشہ مارک کر لیں گے ایسے ہم نے اس کو نیچے تک مارک کر لینا ہے اب ہم نے آسن سے اس کو ایسے تریشہ رکھنا ہے ایسے رکھیں اس کو بھی ہم مارک کریں گے ادھر سے ہم اس کو راؤنڈ لیں گے اب ہم نے اس کو پانچے تک مارک کر کے لے کے جانا ہے اب ہم نے لائن کو فالو کرتے ہوئے اس کو کٹ کر لینا ہے باہر کی طرف سے بھی ہم نے اس کو ایسے ہلکا سا راؤنڈ کریں گے اور اس کو ہم ایسے کٹ کر لیں گے جیسے ہم نے اس کو مارک کیا ہے اس طرف سے بھی ہم اس کو کٹ کر لیں گے اب ہم دوسری سائیڈ لیں گے فرنٹ سیڈ کو ہم نے اس کے اوپر رکھنا ہے ایسے رکھیں اس کو ہم سیڈ کر لیں گے اوپر سے ہم نے ایک انچ بڑھانا ہے جو ہماری بیک سیڈ ہے وہ ایک انچ زیادہ لیں گے اب ہم نے باہر کے طرف سے 2.5 انچ مارک کر لینا ہے اس طرف سے ہمارا 2.5 انچ کم مارا ہے تو ادھر ہم فیبرک لگا لیں گے نیچے سے بھی ہم نے 2.5 انچ پر ایسے مارک کر لینا ہے اب ہم اس کو بھی کٹ کر لیں گے باہر کی طرف سے ہم اس کے برابر ہی کٹ کریں گے اس طرف سے بھی ہم نے لائن کے اوپر اس کو کٹ کر لینا ہے ادھر تک ہی ہم اس کو کٹ کریں گے اور یہ جو ہمارا نیچے والا فیبرک ہے اس کو ہم اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے ایسے رکھے اس کو ہم نے 2.5 انچ پر مارک کر لینا ہے اور اس کو ہم نے ایسے مارک کر کے سیدھی لائن مارک کرنی ہے اور اس کو بھی ہم نے کٹ کر لینا ہے یہ فیبرک ہمارا سلائی میں ہی آ جائے گا اور اس کی چڑائی پوری ہو جائے گی اوپر سے ہم اس کو ایسے ترچہ کٹ کر لیں گے اب ہم اس کی سٹیچنگ کریں گے یہ پلازو کی ہم نے پہلے یاسن کی سلائی لگا لینا ہے یہ میں نے فرانٹ سیڈ لینا ہے فرانٹ سیڈ کو ہم پہلے یاسن کی سلائی لگا لیں گے اب ہم اس کی بیک سیڈ لیں گے اس کے اوپر یہ فیبرک کی پٹیاں لگائیں گے یہ پٹیاں کو ہم ایسے رکھ کے سیڈ سے سٹیچ کر لیں گے یہ میں نے دونوں پٹیاں لگا لی ہیں اب ہم اس کے بھی آسن کی سلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں ایسے میں نے پٹیاں ٹیٹ کر لی ہیں اب ہم اس کی سیڈ سے لائی لگائیں گے باہر کی طرف سے ہم نے اس کو گٹنے سے ہلکا سا گلائی میں سٹیچ کرنا ہے اب ہم اس طرف سے بھی اس کو سٹیچ کر لیں گے یہ میں نے بکرم کی پٹی کو بیک سیڈ پر اٹیچ کر لیا ہے اس کی لیندھ میں نے لیا ہے سوارٹھ انچ اور اس کی چھڑائی ہم نے لاسٹک کے مطابق لیا ہے وان انچ یہ میں نے لاسٹک لیا ہے لاسٹک کو میں نے ایسے ڈبل فولڈ لیا ہے گیارہ انچ آپ نے اپنی کمر کی ساب سے اس کو ڈالنا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو گیارہ انچ لیا ہے یہ ہم پلازو کو ہاف لاسٹک لگائیں گے لاسٹک کو ہم ایسے بکرم کے اوپر رکھیں گے اور اس کو ہم سٹیچ کر لیں گے لاسٹک کو ہم نے ایسے رکھ کے پہلے سلائی کے ساتھ پکا کر لینا ہے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کریں بیل کا بٹن پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے اب ہم نے لاسٹک کو دوسری طرف رکھنا ہے ایسے رکھیں اس کو بھی ہم نے اس لائک کے ساتھ پکا کر لینا ہے اب ہم اس کو ایسے فولڈ کریں گے ایسے فولڈ کر کے جو ہم نے پہلے سلائی لگائی ہے اسی سلائی کے اوپر سلائی لگا کے پلازو کو ہم اس طرف گما لیں گے اور لاسٹک کو ہم اس طرف رکھیں گے ایسے رکھ کے فیبریک کو اندر کی طرف فولڈ کریں گے اور لاسٹک کے اوپر ہم نے سلائی نہیں لگانی فیبریک کے اوپر ہم نے سلائی لگانی ہے اب ہم نے لاسٹک کو آگے کی طرف جب کھینچ رہا ہے تو پیچھے کی طرف سے ہمارے چونٹس ڈالیں گے اور فیبرک آگے کی طرف آتے جائے گا ایسے ہم نے ساری لاسٹک کو اس کے اندر فکس کر دینا ہے جو مریاسن کی سلائی ہیں اس کو آمنے سامنے رکھنا ہے اور جو سائیڈ والی سلائی ہیں اس کو بھی ہم نے دونوں طرف سے برابر رکھنا ہے یہ دیکھیں ماشیلہ کتنی نیت ہماری ہاں لاسٹک لگی ہے اب ہم نے لاسٹک کو درمیان میں اسے سٹیچ کر لینا ہے پیچھے کی طرف بھی کھینچنا ہے اور اس کو آگے کی طرف بھی کھینچنا ہے ایسے ہماری سلائی بعد میں کھلے گی نہیں ادھر سے ہم سلائی کو پکا کر لیں گے اور اس کو ہم باہر نکال لیں گے اب ہم نے اس کو نیچے سے سٹیچ کرنا ہے پانچے کی فولڈنگ ہم بعد میں کریں گے پہلے ہم نے اس کو نالی کی سلائی لگانی ہے پانچے کی چڑھائی ہم گیارہ انچ پر رکھیں گے اور اس کو ہم درمیان میں اسے پہلے سٹیچ کر لیں گے ہاف سلائی ہم نے آسن تک لگانی ہے ادھر تک ہم اس کو روک لیں گے اب ہم اس کو باہر نکالیں گے دوسری سائی کی طرف بھی اس کو برابر کر کے سٹیچ کر لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پلازو پینٹ ہمارا بن کے ریڈی ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو مجھے کمٹس بکس میں ضرور بتائیں میرے چینل کو لائک شیئر ضرور کریں اللہ حافظ